بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سناظر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ نیوزلوی سارم برنی کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لانے کی تیاریاں کی جاری ہیں ایف آئی اے نے بڑا سخت کیس جو ہے سارم برنی کے خلاف بنا دیا ہے اور یہ جو انسانی سمگلنگ کا کیس ہے اس میں اب ازا کی فروخت بڑی بچگوں کے معاملات اور اس کے ساتھ ایف آئی اے نے تو جو پروف فراہم کیے ہیں عدالت کے اندر وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو سارم برنی کے بھائی ہیں ان سار برنی اب وہ بھی بہت کچھ ان کے بارے میں اب کھول کے رکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ادارہ لڑکیوں کی مارننگ شوز میں شادیاں کرواتا رہا ہے ان لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ وقتی طور پر کروائی گئی مسلمان لڑکیاں جو ہیں ان کی ہندووں سے شادیاں کروا دی گئی وہ بعد میں مسلمان نہیں ہوئے ان کو ڈائیووس ہوگی یہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ جو کیس ہے یہ سارم برنی کے گلے اب کس طریقے سے پڑے گا یہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو ناظرین جیسے کہ سارم برنی ترسٹ جو ہے یہ بڑا پاکستان کے اندر خدمت گزار ترسٹ کے طور پر سامنے آیا کہ یہ تیم بچوں کے لیے بے سہارا بچوں کے لیے کام کرتا ہے لوگ بڑا اس پر بلائنڈ فیت کرتے ہیں سارم برنی کا بڑا نام تھا بڑی ان کی عزت ریسپیکٹ سوسائٹی کے اندر رہی ہے لیکن امریکن کونسلیٹ کی شکایت پر سارم برنی کو تراچی کے ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ایف اگے نے حراست میں لیا ان کی نکلو حرکت جو ہے وہ چیک کی جاری تھی کافی عرصے سے اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے بلخصوص جو بچوں کی سمگلنگ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈالرز کے عوض بچیاں بیچی جاتی تھی ان چیزوں کو وہ کافی دیکھ رہے تھے پھر بڑی بچوں کو بھی وہ ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج عدالت کے اندر کیونکہ گزشتہ روز بھی عدالت کے اندر سارم برنی کو پیش کیا گیا زمانت ان کے وکلا ٹیم کی طرف سے مانگی گئی کہ ان کو زمانت دی جائے لیکن ایف آ یہ چاہتا تھا کہ زمانت نہ دی جائے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا کہ آج سنایا جائے گا آج جب دوبارہ ہیرنگ ہوئی ہے تو آج عدالت نے پھر ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہیرنگ کو ملتوی کیا کہ ہم فیصلہ محفوظ کرتے ہیں پھر سنائیں گے اور یہ جو زمانت ہے اس کو مسترد کر دیا گیا جو کہ سارم برنی صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو زمانت مل جائے گی لیکن زمانت نہیں ملی ایف آگے کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے ان کو زمانت دی عدالت سے کہنا تھا تو یہ جتنے بھی ثبوت ہیں ان کو ٹیمپر کریں گے جو پروف وغیرہ ہیں ان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے ان کو خراب کریں گے سو زمانت نہ دی جائے اور ہمارے پاس اور بھی بہت سی چیزیں کھل کے ان کا کہنا تھا سامنے آئی ہیں ہمیں انویسٹیگیشن کا موقع دیا جائے سو زمانت مسترد ہوگی کہ سارم برنی جو ہیں برے پھس چکے ہیں اس معاملے میں اور ہیا نامی بچی جو ہے اس کے والد عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کئی دفعہ سارم برنی ٹرس سے مانگی واپس کہ میری بچی مجھے واپس کر دی جائے لیکن انو نے میری بچی مجھے واپس نہیں دی اور یہ وہی بچی ہے جس کو امریکہ میں یہ کہہ کہ چھ ہزار ڈالر میں بیگ دیا گیا کہ یہ لا وارث اور یتیم بچی ہے حالانکہ اس کا ماں باپ جو ہے وہ پاکستان میں مجود ہے سو اسی طرح اور کافی سارے گواہ ہیں والدین جوڑے یعنی کہ جنہوں نے اپنے بچے ان کو دیئے اور انہوں نے ان کو یتیم شو کیا یتیم سے مراد کہ بے سہارہ کہ ان کا کوئی بنی اور ہمارے ٹرسٹ کے دروازے پہ کوئی چھوڑ گیا تھا سو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنی آسانی سے ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور امریکن کونسلیٹ کی چونکہ شکایت تھی ایف آئی اے نے اس پہ سخت کاروائی کی تھی کراچی ائرپورٹ سے ان کو ریس جب کیا گیا تھا تو تب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا لیکن یہ لگ نہیں رہا چھبی سے زائد بچوں کی غیر قانونی سمگلنگ کے معاملے کے ساتھ بڑی بچوں کا معاملہ بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ڈالرز کے پانچ ہزار ڈالر سے لے کے دس پندرہ ہزار ڈالر تک جو ہے ایک بچہ فروخت کیا جاتا ہے امریکہ میں اڈاپشن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں سو جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی آیاشوں پہ سارم برنی لگاتے ہیں اور ان بچوں کو یہ کچھ نہیں دیتے درخواست زوانت ان کی مسرد ہوئی وہ کافی پریشان تھے روتے ہوئے بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ میرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں مجھے میرا خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایف آئی اے تو ڈٹ گئی ہے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہم تو سارے ثبوت کٹھے کر چکے ہیں اور سارم برنی جو ہیں ان کی تمام جتنی بھی ان کی تفصیلات ہیں کاؤنٹس کی ان کے ٹرسٹ کی جو ریکارڈ ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم ایک ایک چیز جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے ہمیں مزید ان کی انویسٹیگیشن کرنے دی جائے گئے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں دالت کے اندر ایف آئی اے نے یہ بھی کہا تو سارم برنی جو ہیں کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا ایف آئی اے ان میں سے نکالے گئے اب آگے کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں سارم برنی کے لیے ان کے ایک آنٹس میں خرد گرد اور گھپلوں کے حوالے سے بھی ایف آئی اے نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دالت کے سامنے رکھیں اور جو ان کے بھائی ہیں سارم برنی کے انسار برنی جو کہ کئی دفعہ جس دن سے یہ معاملہ ہوا ہے تو سارم برنی کئی دفعہ کہا چکے ایک شخص میرا دشمن ہے دس بارہ سال سے تو شاید وہ اپنے بھائی کی طرف ہی انسار برنی کی طرف شارع کرتے تو انسار برنی جو ہیں انہوں نے اپنے فیس بک پہ ایک اپنی ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مورننگ شو میں جو یہ سارم برنی شادیاں کرواتے تھے بچوں کی وہ سب فیک تھی وہ ڈراما ہوتا تھا بچوں کی بولیاں لگائی جاتی تھی اور بچوں کے علاج مالجے کے لیے جو اگر کوئی بچی ان کے پاس آتی تھی کہ ہم نے علاج بغیرہ کروانا یا ہم لاواری سے ہیں تو ان میں سے ایک بچی کی ہندو لڑکے سے سارم برنی نے شادی کروا دی ایک ٹی وی چینل مورننگ شو کے اندر اور بعد میں وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا اور لڑکی کو طلاق ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سے دس طلاقے اس طریقے سے ہوئی کہ وہ فیک شادیاں کروائی جاتی تھی صرف ٹی وی چینل کے اوپر پیسہ لینے کے لیے پندرہ بیس لاکھ روپے لینے کے لیے سو ایف آئیو اور امریکن کونسلیٹ پہلے اس طرح کے الزامات رکھ چکے ہیں کہ یہ سپلنگ ہو رہی گیا اور بچوں کو بیچا جا رہا ہے اور اس طرح کے کچھ جن سے زیادہ تھی کے حوالے کے معاملات بھی آ رہے ہیں کہ بڑی بچگاں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں ان سے کوئی اس طرح کے کام جنسی بھی کروائی جاتے تھے سو یہ سارا معاملہ ایف آئیو جو ہے وہ چیک کرے گی کیونکہ جو یہ درخواست زمانہ تھی وہ مسترد اسی لیے ہوئی ہے کہ ساری چیزیں اب اس معاملے کی چیک کی جائیں گی بچوں کے آرگنز فروخت کرنے کے بالے اس کو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ صرف بچے فروخت نہیں کیے جاتے ان کے آرگنز بھی فروخت کیے جاتے ہیں اس میں کتنی ریالیٹی ہے ایف آئیو یہ چیزیں ساری سامنے لے کے آئے گا کیونکہ ایف آئیو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ اٹھا اس کو عدالت کے سامنے رکھیں گے پروف کے ساتھ جو ان کے بھائی ہیں وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچگوں کو ڈالرز کے عوض بیچتے ہیں اور ان لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے کہ جو بے سارا لٹکیوں ہوتی ہیں ان کو برخصوص ادارے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی کفالت کرنی تو دارے میں رہتے ہوئے لوگ بچے کا خرچہ اٹھا لیتے اور اس کی کفالت کرتے رہتے ہیں تاکہ نہ محرم کو کوئی بچی کو ہاتھ نہ لگائے گیا اس طرح کے معاملات نہ کرے کیونکہ لوگ بچیاں لے لیتے ہیں پیسوں کے عوض جس طرح یہ بیچی جا رہی ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بچی دس سے پندرہ لاکھ روپے میں خریدی جاتی پاکستان میں اور پھر پانچ سے سات ہزار ڈالر میں امریکہ میں بیچی جاتی ہے تو لوگ میٹ کے طور پر بچیاں خرید لیتے ہیں کہ چلیں بعد میں اس کو ہم کام وغیرہ کیلئے استعمال کریں گے تو سو اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے یہ جو سارم برنی کے بھائیاں انہوں نے یہ بہت ساری چیزیں اٹھائی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میں نے ان کو بنایا ان کو کام سکھایا لیکن انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیا اور یہ ان کے کام جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں جو انہوں نے یہ ایک پیغام ہے ان کا اس میں انہوں نے کافی سکت الزامات جو ہیں سارم برنی پہ لگائے ہیں یعنی کہ اب صرف ان کے ایف آئیے یا امریکن کونسلیٹ نہیں ان کے گھر کے اندر سے بھی ان کے بارے میں چیزیں نکلنا شروع ہو گئے ہیں کہ سارم برنی کے خلاف لگتا ہے کافی ثبوت اب جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں اور سامنے آئیں گے عدالت میں بھی لوگ جو جوڑے ہیں مختلف ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے ایف آئیے کی طرف سے کہ جو سارم برنی ہیں وہ سلسل جھوٹ بول رہے ہیں کاؤنٹس کے معاملے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچگاں سمگل کرتے ہیں ان کے معاملے میں ساری چیزیں ہمیں جاننی ہے اور ان کے کاؤنٹس کی خرد برد اور ساری چیزیں ہم نکال کے جو ہیں جلد عدالت کے سامنے رکھیں گے سو لگتا ہے کہ سارم برنی جو ہیں برے پسکے ہیں اور جلدی ان کی جان اس کیس میں سے نہیں چھٹنے والی اور اسی طرح جو ان کی اہلیاں ان کو بھی ریسٹ کیا گیا ان کی انویسٹیگیشن کی جاری ان سے بھی پوچھکیش کی جاری ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لگ رہا ہے ایف آئیے کے ہاتھ لگ چکی کیونکہ ایف آئیے نے آج عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سی چیزوں کی انکشافات ہو چکے ہیں جو ہم پروف کے ساتھ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے سو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کی صرف جاتا ہے اگرزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنوازمینٹ ساتھ کو ملکی رہیں